بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں روزانہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی یوزفول ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ سبھی ٹپس ہی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ان ٹپسیں آپ کو پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش یہ ٹپس ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان ٹپسے فائدہ اٹھا لیتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انٹ تک لازمی دیکھیں اور ان ٹپسے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینے ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ جب میری خاص طور پر آپ کی صحت کے متعلق ہے کیونکہ گندم کی روٹی تو تقریباً سب ہی لوگ کھاتے ہیں لیکن اگر اسی گندم کے آٹے میں ملاوٹ ہونی شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ ہماری صحت کا کیا بنے گا آج میں آپ کو ایسا سا بدس طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے اپنے گھر میں آٹے کو ٹیسٹ کر سکیں گے کہ اس میں ملاوٹ ہے یا پھر نہیں تو یہاں پر میں نے کانچ کے گلاس میں پانی لیا ہے یہ ہاف گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہے کانچ کا گلاس میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ آپ کو اس کا فرق آسانی سے نظر آسکے اب ہم اس پانی کے گلاس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون گندم کا آٹا یہ ہم خود گندم کو پسوا کر آٹا بنواتے ہیں اس لیے یہ بلکل خالص آٹا ہے اب ہم اس آٹے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایسے ہی دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا نیچے بیٹھ چکا ہے اور جو آٹے کے اوپر والا پانی ہے وہ مکمل صاف ہو گیا ہے مطلب یہ کہ یہ آٹا اصل ہے اگر اس کلاس میں ملاوٹ والا آٹا ہوتا تو اس کلاس کے پانی نے صاف نہیں ہونا تھا بلکہ اس کے اوپر تنکے تنکے سے ہونے تھے جو ملاوٹ کے لیے اس میں ڈالے گئے تھے تاکہ آٹے کا وزن بڑھا سکیں اب تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ملاوٹ والے آٹے اور اور ملاوٹ کے بغیر آٹے کا ٹیسٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ بھی اپنے آٹے کا ٹیسٹ کریں اور ملاوٹ والے آٹے سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنٹر پرسنٹ ملے گا آج میں آپ کو آئل سے یہ بیسن وغیرہ کے پارٹیکلز نکالنے کی ایسی زبردہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کا آئل مکمل ساف ہو جائے گا تو اس کے لیے جب بھی آپ آئل میں کوئی چیز فرائے کریں تو اس کو اس طریقے سے ساف کریں تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک جار اس کے اوپر ہم چلنی کو رکھیں گے اور پھر ہم اس چلنی کے اوپر ٹیشو پیپر کو رکھیں گے فولڈ کر کے اب ہم اس ٹیشو پیپر کے اوپر اپنے آئل کو ڈال دیں گے جس کو ہم نے ساف کرنا ہے یہ بلکل ساف ہو کر آہستہ آہستہ نیچے جار میں چلا جائے گا اس طریقے سے آپ کا آئل مکمل ساف ہو جائے گا لیکن آپ نے ایک بات کا لازمی دہاں رکھنا ہے کہ آئل کو آپ نے بار بار استعمال نہیں کرنا کیونکہ بار بار یوز کرنے سے آئل ایکسپائر ہو جاتا ہے اب ہم اس کو اس وقت تک چھوڑ دیں گے جب تک کہ سارا آئل جار میں نہ چلا جائے تو یہ دیکھیں ناظرین سارا آئل جار میں چلا گیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کتنا زیادہ صاف ہو چکا ہے اس میں سے سارے پارٹیکلز ٹیشو پیپر میں جمع ہو گئے ہیں یہ آئل مکمل صاف ہو گیا ہے اب آپ اس آئل کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو استعمال کریں پھر ضائع کر دیں یہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو اٹھ رائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک میں ہی ہم عید کی بھی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں آج کی میری یہ ٹپ بھی خاص طور پر خواتین کے لئے ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبدہ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی سکن سے پیمپلز رنکلز اور ڈارک سپورٹس رموو کر کے آپ کی سکن کو نیچرل گلو دیکھ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک باول میں ڈالیں گے کافی پاوڈر ٹو ٹیبل سپون کافی پاوڈر ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن وان ٹیبل سپون بیسن کا تو تو قریبا سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی وان ٹیبل سپون دہی ہماری سکن سے کیل محاسوں دھاگ دبوں کے ساتھ ساتھ ہماری سکن سے جھریوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون شہر یہ ہماری سکن کو سوف شائنی اور گلوئنگ بناتا ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ایسا سب دست سا ماسک بن کر ریڈی ہوگا جو آپ کی سکن کی تمام پرابلمز کو سولو کر دے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں بریش کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اس پیسٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس پیسٹ کو ہفتے میں صرف تین دن استعمال کرنا ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیس نیک ہاتھوں اور پاؤں پر صرف بیس منٹ کے لیے لگانا ہے اور پھر سادہ تھنڈے پانی سے موں دھولیں اور آپ نے یہ سوچ کر بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ اس سے آپ کی سکن پر کوئی پرابلم ہوگی اس میں ہم نے کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کیا اس لیے آپ بغیر ٹینشن کے اس پیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کر کے تھوڑی دیر ٹیسٹ کر لیں پھر اس کو اپنے فیس پر اپلائے کریں ہم نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ پر اس پیسٹ کو لگا لیا ہے اب ہم 20 منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر میں آپ کو ہاتھ دھو کر اس کا ریزلٹ چیک کرواتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ایک دفعہ کے استعمال سے ہی میرا ہاتھ کتنا فیر شائنی سوفٹ اور گلائنگ ہو گیا ہے تو سوچیں اگر آپ اس کو ہفتے میں تین دن استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکین کتنی صاف کرے گا تو آپ اس کا خود ریزلٹ چیک کریں اپنے ہاتھوں پر پلائے کر کے آپ بلازمی ایک بار اس ٹیپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا موسیقی